سبق سنائیہ سبق سنائیہ سبق سنائیہ سبق سنائیہ لَمْ يَسْمَعُ لَا يَسْمَعُ لَا يُسْمَعُ لَنْ يَسْمَعُ 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 لَنْ يَسْم سمیر سمیر اسمار 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 لم اسمار لم اسمار لم اسمار لن اسمار لن اسمار 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 لیسمار اسمار 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 شابش بھائی شابش جو ہو اس کی صرف کبیر بھی پھر ساتھ ساتھ سن لیں سمجھ میں آئے بھائی تو اس طرح گردان یاد ہو بھائی گردان میں اگر اٹکتے ہیں معلوم ہوا گردان پکی نہیں ہے بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں گردان میں خوب روانی ہونی چاہیے شابش اس طرح بھائی جیسے انہوں نے سنایا بھائی اچھا کچھ سیغھیں نکال لیں بھائی اس ماری کونسا سیغھا ہے واحد مونت مخاطبہ واحد مونت مخاطبہ ہاں امر امر حاضر بھائی عذاب وابی صحیب اچھا اس معنی یہ کونسا سیغھ ہے بھائی اس معنی اس معنی بھائی بھائی علامتیں یاد کرو جلدی جلدی فوراں پتا چل جاتا ہے یہ نون آخر میں آئے یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے جمع مونت کی بس یہ فوراں آپ کو پتا چل گیا اور اس مع یہ شروع کا حمزہ کیا بتلا رہا ہے امر ہے امر حاضر کونسا جمع مونت مخاطبہ بھائی جمع مونت کا ہے بھائی لا تسمعہ یہ کونسا سیغہ ہے بھائی لا تسمعہ ہاں بھائی کونسا سیغہ ہے تسنیہ مونت مخاطبہ تسنیہ مونت مخاطبہ کونسا کسم فیل گی ہاں فیل نحی حاضر بھائی نحی حاضر معلوم بھائی اور حضر باب سہی سانے باب کونسا سیغہ ہے میں نے کونسا پوچھا باب سمعہ سے اور کونسا سیغہ ہے یہ جی تسنیہ مونت کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تسنیہ مذکر کا بھی ہے بھائی مذکر کا بھی ہے جی مسمع کونسا سیغہ ہے مسمع ہاں بھائی مسمع کونسا سیغہ ہے واحد مذکر اسم آلہ بس اسم آلہ کہے تو بھائی مفرد ہے اسم آلہ اچھا اسم آلہ کیسے پتہ لگا آپ کو اسم آلہ ہے میم یہ شروع میں جو میم آئی مقصور اس نے فوراں بتلا دی یہ کونسا سیغہ ہے آلہ ہے اور مسمع یہ کونسا سیغہ ہے اسم زرف کیسے پتہ لگا میم کے فتحہ سے آپ کو پتہ لگ گیا بھائی سمجھ میں آیا بھائی اس طرح سیغہوں کا کچھ تقرار کرو بھائی چھلو بھائی اگلا باب لکھئے بھائی باب چہارم بروزن فعالا یا فعالو باب چہارم بروزن فعالا یا فعالو ماضی میں بھی عین پر فتحہ ہے مزارے میں بھی عین پر فتحہ فعالا یا فعالو چون الفتحو کشادا چون الفتحو کشادا فتحہ یفتحو فتحا فتحہ یفتحو فتحا فهو فاتح فہو فاتح وفتحہ یفتحو فتحا وَفُتِحَ يُفْتَحُ فَتْحًا فَذَاكَ مَفْتُوحٌ لم يفتح لم يفتح لم يفتح لم يفتح لا يفتح لا يفتح لن يفتح لن يفتح لن یفتح لن یفتح لن یفتح لن یفتح الامر منه افتح لتفتح لیفتح لن یفتح لن یفتح والنہی عنه والنہی عنه لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا یفتح لا یفتح لکھا بایبا نہی عنه لا تفتح لا تفتح لا یفتح لا یفتح والظرف منه والظرف منه مفتح والظرف منه مفتح مفتح والجمع مفاتح والجمع مفاتح والآلت منه والآلت منه مفتح 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 والجمع مفاتح ومفاتیح والجمع مفاتح ومفاتیح وافعل التفضیل المذکر منه وافعل التفضیل المذکر منه افتح والجمع افاتح افتح والجمع افاتح افتح والجمع افاتح والمؤنس منه والمؤنس منه فتح فتح یا کے ساتھ اوپر کھڑی زبر لکھنی ہے بھئی فا تا حا اور یا فتح فتحیات 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 فتح جس باب میں جو جو گردان ہم پڑھ رہے ہیں وہ اسی نام سے مشہور ہے پہلے باب کو کہتے ہیں باب زربا کیا کہتے ہیں اس میں کیونکہ ہم نے زربا کی گردان پڑھی تھی دوسرا باب کہلاتا ہے باب نصرہ تیسرے باب کیا کہلاتا ہے باب سمیعہ اور یہ چوتھا باب ہے یہ باب فتحہ کہلاتا ہے اسی باب کو باب منعہ بھی کہتے ہیں باب فتحہ اور باب منعہ یہ ایک ہی باب ہے بھئی چاہیں تو آپ یہ فتحہ والی گردان رکھیں چاہے منعہ کی گردان اس کی جگہ کر لیں بھئی مجھے والی صاحب نے وہ منعہ کی گردان کروائی تھی بھئی تو میں نے آپ کو فتحہ کی لکھوا دی کیونکہ زیادہ مشہور کیا ہے باب فتحہ زیادہ مشہور ہے تو برحال آپ یاد رکھیں کہ کہیں آجائے یہ باب منعہ سے ہے آپ سمجھ جائیں یہ اس باب سے ہے فعالہ یا فعال اسے ہے بھئی باب منعہ یا باب فتحہ ایک ہی بات ہے اس باب میں یاد رکھئے عین یا لام کلمہ کا حرف حلقی ہونا ضروری ہے بھئی اس باب سے جو بھی سیغہ آئے گا اس کا عین یا لام کلمہ کیا ہوگا حرف حلقی ہوگا بھئی حروف حلقیہ جانتے ہو کہ نہیں بھئی کتنے ہیں چھے ہیں بھئی حمزہ حا 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 عین غین بھئی تو یعنی اس باب سے جو بھی سیغہ آئے گا اس کا عین کلمہ یا لام کلمہ ان چھے میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا بھئی دیکھئے یہ آپ نے کیا لکھا فتحہ تو اس کا فتحہ میں خا آئی بھئی تو لام کلمہ کیا ہے حرف حلقی ہے مناع مناع میں بھی دیکھو بھئی عین آیا بھئی یہ حروف حلقی میں سے تو یہ بھی دیکھو لام کلمہ کیا ہے اس کا حرف حلقی ہے بھئی چلی بس ورنہ اللہ علم بحقیقت الکلام